میں اپنی ٹیم جو اوپر بیٹھی ہے ممبرز پارلمنٹ آپ کو خراج تحصید پیش کرتا ہوں مجھے پتہ ہے جس طرح کی آپ کیوں لالچ دی گئی پیسے آفر کیے آپ کو آپ کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی کہ ماشاءاللہ آپ نے مجھے خوش کیا مجھے فخر ہے آپ کے اوپر پچھلے تیس سال میں چائنہ نے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا کسی ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے ہر ہم نے خاندان کو ہیلتھ انشورنس دی دس لاکھ روپے کی کہ غریب سے غریب آدمی ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں اپنا جا کے علاج کروا سکتا ہے کہ جب ہم پانچ سال مکمل کریں گے سارا پاکستان دیکھے گا کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی گممنٹ نے اتنی تیزی سے پاکستان کی غربت کام نہیں کی کہ میں ان کو کیوں نہیں ہے نہ رو دیتا وہ بڑے ڈاکو جو پیسہ چوری کر کے غریب ملکوں سے چوری کر کے آفشور اکاؤنٹس بڑے بڑے محلات لندن میں محلات یہ جو لیتے ہیں یہ تباہ کرتے ہیں ملکوں چھوٹا چور ملکوں تباہ نہیں کرتا بڑا ڈاکو ملکوں تباہ کرتا ہے جس طرح کہ یہ تری سٹوڈز یہ تیم چوہے یہ جو کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے یہ ملک کے ملک اس ملک کا خون چوس رہے ہیں ان کی اربو اربو ڈالرز روپے کی نہیں ان کی ڈالرز کی پروپٹیز باہر پڑی ہیں ان کے آفشور بینک اکاؤنٹس ہیں اور یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے کہ کسی طرح جنرل مشرف کی طرح عمران خان گھٹنے ٹیک کے ان سب کو اینارو دے دے یہ سارا ڈراما ہے پہلے دن سے بلیک میل کرنے کی کوشش ہے جب موقع ملتا ہے حکومت کو گرانے کی صرف ایک وجہ سے کوشش کرتے ہیں ایسی مخلوق ہے کہ ان کو سب کچھ معاف ہو جانا چاہیے اور جنرل مشرف نے جو اس قوم پہ ظلم کیا ان کے پریشر میں آکے کرسی بچانے کے لیے اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے اس نے اس ملک کے اوپر جو جرم کیا ان چوروں کو اینارو دیا اس کی وجہ سے لوٹ مار ہوئی دس سال عمران خان جو مرضی یہ کر لیں حکومت جاتی ہے جائے جان جاتی ہے جائے کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا بدی اور برائی کے خلاف جہاد کریں اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ یہ قوم کو زندہ رکھتی ہے برطانیہ میں بیس لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے جنگ کے خلاف عمر بن معروف اس کو کہتے ہیں عمر بن معروف اور میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ساڑھے تین سال میں کسی حکومت نے اس طرح کی پرفارمس نہیں دی جو ہم نے اپنے ساڑھے تین سال میں دی ہے جب ساری دنیا کی معایشت تباہ ہو رہی تھی پاکستان وہ ملک ہے جس نے پانچ اشاریہ چھ فیصد کے اوپر ہماری معایشت نے ترقی کی جو سارے دنگ رہ گئے اوپوزشن دنگ رہ گئی ہے کہ جب آپ شام کو اپنے ٹی وی شوز کرتے ہیں میں انکرز کو کہتا ہوں خدا کے واسطے کوئی معایشت کے ماہروں کو بلا لیں اور ان کو بیٹھ کے کم از گم موازنہ کریں کہ پہلے ملک سے کیا ہوتا تھا اور ہم نے ساڑھے تین سال میں ملک کے لیے کیا کیا ہے مریم بی بی جس نے زندگی میں ایک گھنٹے کا کام نہیں کیا اور کامپے ٹانگ نہیں والے جس کو ابھی چودہ سال میں اردو ہی نہیں بولنی آئی میں لیڈر بننا چاہتا ہوں اور آسل زرداری اس کو تھوڑا بڑا ہونے دینا تھا لیڈر بنانے سے چاہتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بڑی کم تقریر لکھتا ہوں لیکن کیونکہ یہ بات ایک ایسی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جذبات میں آگے کوئی ایسی بات کر دوں کہ ہمارے ملک کو ہماری فورن پالیسی افیکٹر سے ہو جائے ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کی کرتوتوں کی وجہ سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں یہ سنے آگلیا ہمارے ملک میں ملک کے اندر مجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی ظلفکار علی بھٹو اس نے جب ملک کو آزاد فورن پالیسی دینے کی کوشش کی تو فضل الرمان بگوڑو نواز شریف کہ ان دونوں کی ان اس وقت کی پارٹیوں نے ظلفکار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی اور آج جیسے حالات بنا دیئے گئے ملک میں اور ان حالات کی وجہ سے ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی آج اسی بھٹو کے دماغ آج سے زرداری سب سے بڑی بیماری اور اس کا نواسہ کامپے ٹانگ رہی ہیں دونوں کرسی کی لالچ میں اپنے نانا کی قربانی کو بلا کر اس کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وقالت کر رہے ہیں شرم کرو اچھا آج پھر ہمارے ملک کی فورن پولیسی کو متاثر کیا جا رہا ہے شاہ محمود کو پتا کہ اس سازش کا ہمیں پچھلے مہینوں سے پتا ہے کاتل اور مقتول کو کٹھے کرنے والوں کی بھی ان کو جنہوں نے کٹھا کیا ہے ان کا بھی ہمیں پتا ہے لیکن آج وہ ذرفقار علی بڑو والا ٹائم نہیں وقت بدل چکا ہے تو پاکستانی قوم بیدار ہے ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے ہم سب سے ہم سب سے دوستی کریں گے غلامی نہیں کریں گے ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ باہر سے ہے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں زیادہ تر انجانے میں لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف اور وہ میں ابھی آگے بتاتا ہوں پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ باہر کے اربوں روپے باہر کے اربوں روپے لے کے حکومت کے خلاف سازش کرنے والے غلاموں کو کامیاب ہونے دیں گے میں یہی اس لیے آپ کو آج بلایا تھا میرے پاکستانیوں میں نے آپ کو بلایا اس لیے تھا جو جو ایک ڈیموکریٹ ہوتا ہے وہ عوام کے پاس جاتا ہے وہ کسی کے پاس چھکتا نہیں ہاتھ نہیں پیلاتا اپنی عوام کے پاس جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملکی مفاد میں لیکن لکھ کے ہمیں تھمکی دی گئی ہے ہم ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس جو یہ خط ہے یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے اور میں آج یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شک کر رہے نا اس میرے خط کے اوپر کوئی بھی شک کر رہا ہے میں ان کو دعوت دوں گا آف تر ریکارڈ آف تر ریکارڈ بات کریں گے لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکتیں گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں اپنی قوم اور میڈیا کو یہ سوچنے ہم سب کو ہم نے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کب تک ایسے رہنا چاہتے ہیں میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارہ کریں گے تھمکیاں مل رہی ہیں بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی کہ لنڈن میں بیٹھا ہوا کس قسم ملتا ہے یہ جو گول مول گونگلو کس قسم ملتا ہے لنڈن میں بیٹھا ہوا اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں پاکستانی کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ثبوت ہے میں یہ اس لیے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم میری سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ملک کے مفادات کی حفاظت کی جائے میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ میرے ملک کو نقصان پہنچے میرا چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیراعظم نے اپنی قوم کا پیسہ اتنا کم خرچ نہیں کیا جو میں نے کیا ہے آپ ایک عظیم قوم ہیں اگر ہم اس عظمت پہ نہیں پہنچ سکے بہت بڑی وجہ اس کی یہ چور حکمران جنہوں نے تیس سال سے اس ملک کو لوٹا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش بھی ایک دن ہمارے سے آگے نکل جائے گا ان دو چوروں نے جب سے ملک کا خونچوس کے ملک کا پیسہ باہر لے جانا شروع کیا ہم پیچھے رہ گئے سرکاری بینکوں سے پیسہ لیا فیکٹری ہم بتائیں سرکاری بینک سے کرزیں ماف کروائے اس کو بزنس نہیں کہتے اس کو ڈاکہ کہتے ملک کے اوپر وہی ذرداری اس کے پاس کیا تھا آج شگر ملز عربہ عربہ پتی ہے تو میرا ان سے کوئی ذاتی لائی نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ ملک کے اوپر آئے ملک کو لوٹا اور جو جنرل مشرف نے سب سے زیادہ ظلم کیا اس قوم پہ مارشل لوگ سے زیادہ ظلم کیا کہ ان دو ڈاکوں کو این ارو دے دیا ان کے ساری چوری ماف کر دی اپنے اقتدار کے لیے گھٹنے ٹیک دیا ان کے سامنے اور انہوں نے آکے دس سال میں دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا دس سال یہ لوٹے رہے اور جب میری حکومت آئی پہلے دن سے انہوں نے میرے پر پہلے دن سے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا کہ عمران خان اگر تم نے حکومت چلانی ہے تو ہماری چوری اور ڈاکیں ماف کرنے پڑیں گے این ارو دینا پڑے گا میری ساری قوم دیکھے گی جب ووٹنگ ہوگی جب پاکستان کی پارلمنٹ میں ووٹنگ ہوگی میری قوم سب دیکھے گی ایک ایک آدمی کو آپ دیکھنا جو وہ ووٹ ڈالنے جا رہے گا ہماری طرف سے میں آج ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کرنا یہ آپ نہ کرنا اس قوم نے کبھی آپ کو معاف نہیں کرنا آپ جتنا مرضی کہیں دوریت میں ایک راستہ ہے ریزائن کرو اگر آپ کو حکومت نہیں پسند آرہی تو ریزائن کرو لیکن پچیس کوڑ پیس سامنے رکھ کے اور کہنا ہے کہ جی تب آپ کا ضمیر جاگ جائے وہ قوم نہیں ماننے لگی نون لیگ والو کہ زرداری کا پیٹ بھاڑ کے چوری کا پیسہ نکالنا تھا آپ نے تو جب سے وہ اکٹھے ہوئے ہیں چیری بلوسم اور زرداری زرداری جب سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں جب سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھول گیا ہے ان کو بھول گیا ہے کہ زرداری چور تھا اس کا مطلب کہ وہ صرف چور پرا تب تک ہے جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس کا مطلب چوری پوری نہیں ہے پیپلز پارٹی والے آپ بتاؤ بیس سال آپ اپنے لوگوں کو بتایا کہ نواز شریف اور شباز شریف سے بڑے ڈاکو کوئی نہیں تو آپ اکٹھے ہو گئے ہو اور بلاول جو تم پولٹس کر رہے ہو نانا کے اوپر یہ تو نانا کے قاتل ہے جن کے ساتھ بیٹھ گئے ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ واپس نہیں آئیں گے صرف نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے امینے جن کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے ملک کے خلاف ان کے بھی ضمیر جاگ جائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور فضل رمان ویسے فضل رمان مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی اللہ نے آپ کو آج تک کبھی وہ عزاز نہیں دیا کہ آپ نے دنیا میں کچھ بھی اسلام کے لیے کیا ہو میری طرح کے آدمی کو گناہ دار آدمی کو اللہ نے وہ عزاز دیا ہے میں اللہ تیرا لاک 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 شکر اللہ کرتا ہوں کسی حکمران کو آپ نے اجازت نہیں دینی کہ ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف ہمارے لوگوں کے حقوق کے خلاف کوئی بھی حکمران جائے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات